پہلے غریب عوام کو عید کا توفہ دے دیا گیا ہے میں بات کر رہا ہوں بجلی کی قیمتوں کی جو چار پہ پچاسی پیسے فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا ہے غریب عوام پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی اور اب نئی حکومت کے آنے پر بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے آئیں جانتے ہیں شہریوں سے کہ شہریوں کا اس پر کیا کہنا ہے گورنمنٹ کوئی سے بھی آئے گی بڑھا دیتی ہے بوشت عوام پہ پڑتا نا اگر ہم نہیں پیہ کرتے تو ہماری بجلی کرتی ہے اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی بل فرض ہے ایک بندے کی پچیس ہزار رو پہ تنخواہ ہے دس ہزار یا سات ہزار رو پہ اس کا بجلی کا بل چلا گیا اسی طرح گیس کا آگے چلا گیا واسا کا چلا گیا بل باقی پیچھے کیا فرچہ بچے گا گھیج جو ہے چار سو ساٹھ روپے کلو ہے ٹھیک ہے نا آپ سبجیوں کا ریڈ دیکھ لیں آپ سبجیے کتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو تنخواہ میں تو گزارہ نہیں ہو سکتا بے روزگاری کتنی ہے بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں ہم تو پہلی حکومت سے تنگ تھے اب یہی خوش ہوئے تھے چلو بھی یہ آئے ہیں چلو پہلے ان کی حکومت میں اچھا کہ اس کا وقت گزرائے گا ہم تو یہ سوچ کے کہ اس کا خوش ہو رہے تھے کہ چلو بھی یہ آگے ہیں کہ شاید کہ اس کا کوئی وقت بدل ہے انہوں تو آتے ہی کہ اس کا پہلے یہ ہی ہے ان کسے بھی زیادہ ہی ہے تو عزاب نکلا اب اللہ خیر کرے آگے دیکھو کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا لیکن حکومت کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اب کیا آتے ہیں آتے ہی کہ اس کا شروع ہو گئے غریب آدمی ہیں اتنی تو کامکار نہیں ہیں کاروبار نہیں ہیں سارے یہاں بیٹھے ہیں ویلے بیٹھے ہیں سارے دنوں بجلی کے اب چار روپے جو یونٹ یہ بڑھا رہے ہیں اب یہ آپ دیکھیں ایک غریب آدمی کو پر کتنا بوجھ دلے گا سارے ہم تو پچھلی حکومت سے بھی تنگ تھے اس حکومت نے آتے ساتھ بم گرا دیا ہے بڑھا دیا ہے یونٹ بڑھا دیا ہے بجلی کے ہر چیز میں گئی کی ہوئی ہے عوام کان جائے بہت پریشان ہے عوام پہلے بھی عوام بہت پریشان تھی پچھلی حکومت سے اب یہ حکومت ابھی آئی ہے چار پانچ ان ہوئے ہیں اس حکومت کو اس نے آتے ساتھ یونٹ بڑھا دیا ہے بجلی بہنگی کر دیا ہے عوام کان جائے بہت عوام بہت پریشان ہے بھیکن جی غریب عوام ہے جو کر دیں گے حاضر ہیں اس میں کر کے آ سکتے ہیں ایک بندہ بھی چارہ کھڑا ہوا تھا اس کو سب نے مل کے بیرونی سازشوں نے مل کے اس کو اتار دیا اب وہ یہی درونہ رو رہے کہ بھائی جن امریکہ میں فلانی جگہ پہ زیادہ ریٹس ہو گئے ہیں مہنگائی ہو گئی ہیں یہاں پہ اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ پیچارہ رو رہا تھا صحیح رو رہا تھا اور صحیح گورن کر رہا تھا اس چیزوں کو ہم لوگ خود ظلیل ہو رہے ہیں اس چیزوں سے یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے جی طرح مرضی ظلم کرتے رہے تو عوام تو ظلم سہے رہی ہے اور سہتی رہے گی بس اطالبہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کو سستی کرنے چاہیے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ تمام چیزوں پر ریلیف دیں غریب کو کیونکہ ایک عام آدمی روٹی کھانے پر مجبور ہو چکا ہے تو وہ بجلی کا بھیل کیسے ادا کرے گا کیونکہ ایک عام آدمی روزانہ کی عجرت ساتھ سے آٹھ سو رہے ہے تو اگر وہ گھر بجلی کا بھیل بھرتا ہے بچوں کو کھانا کھلا دیا تو اس کے لئے جینا مشکل ہو چکا ہے تو حکومت وہ چاہیے کہ غریبوں کے بارے میں سوچے اچھا سوچے بجلی اتنی مہنگی کر رہے ہیں کوئی شرم کر رہے ہیں اتنا بے روزگاری ہے تنخواہیں بڑی نہیں ہیں لوگوں کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے جو وہ یوز کرے عوام کو دیکھ کے کام کرے ایسے ایسے تو کام نہیں چلے گا ان کے خلاف تو ایکشن ہوگا حکومت کے خلاف مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ بجلی کو کم ریٹ ہونا چاہیے اور کم محمدنی والوں کے لئے تو یہ موت ہے جینا عزیزی جب ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ نئی حکومت سے ہم نے یہ متوقعات رکھی کہ یہ مہنگائی کو کم کریں گے انہوں نے آتے ساتھ ہی مہنگائی کا بم گرا دیا اور بجلی کے یونٹوں میں اضافہ کر دیا ہے حکومت کو چاہیے کہ یہ یونٹوں میں کمی کی جائے تاکہ ہم سوک کا سانس لے سکیں اجازت دیجئے گا کیمرامین عشیق یاسین کے ساتھ ارسلان علی این نیوز ملتان